کچھ تو ہے جو پانی کے اندر چھپا ہوا ہے اس طرح کے کلوز کالز ویل کے ساتھ آپ کی سوج سے بھی زیادہ بار ہو جاتے ہیں اس حقیقت کی باوجود کہ یہ لوگ بالکل بچ گئے انہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس حقیقت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ ویل کا کھانا بننے سے صرف کچھ ہی فٹ دور تھے لیکن یہ لوگ اتنے خوش قسمت نہ ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا کیا کوئی انسان کسی ویل کے نگلنے کے بعد بھی سروائیو کا سکتا ہے کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے اگر آپ نے کبھی ویل کو قریب سے نہیں دیکھا تو آپ کے لئے امیجن کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ کتنی بڑی ہوتی ہے سمجھانے کے لئے بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ویل بلو ویل ہوتی ہے اور صرف اس کی زبان ہی کا وزن ایک ہاتھی کی برابر ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں تقریباً چار سو سے پوائنٹ سو لوگ اس کے موں میں سما سکتے ہیں لیکن ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہمیں نگل جائیں گی کیونکہ ان کی اناٹومی اس طرح کی ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے لیکن ہمیں جس سے پریشان ہونا چاہیے وہ ہے اس کی چھوٹی گزن سپرم ویل اٹھارہ سو اکانوے میں خبریں پھیلیں کہ ایک آدمی کو سپرم ویل نے ثابت نگل لیا ہے اگرچہ وہ زندہ تو بچ گیا لیکن اس کی زندگی مکمل تبدیل ہو گئی تھی کہانی کی مطابق جیمز بارکلے کی قشتی پر ویل نے حملہ کر گئے اس کو نگل لیا اور اگلے دن تک اس کا کسی کو پتا نہیں چلا جب کیوممبرز نے ویل کو ڈھونڈ کر مارا تو وہ فورا ہی اسے شپ پر لے آئے اور اس کو چیز دیا اندر ان کو جیمز بارکلے ملا جو کہ بے ہوش تھا لیکن زندہ تھا اس کی ٹانگیں اور بازو بلیچ ہو چکے تھے یعنی کہ دھل چکے تھے اور وہ اندہ ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ ویل کے میدے کے ایسٹس کا کمال تھا لیکن جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا لوگوں کو اس کہانی میں نکائس نظر آنا شروع ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ کیا واقعی جیمز کو ویل نے ثابت نکلا تھا کیونکہ ان کے مطابق ویل کے میدے کا ایسٹس صرف فلیچنگ ہی کر سکتے لیکن سائنس کے جادو کی وجہ سے ہمیں ریسرچ کرنے کا موقع ملا سکین کے ساتھ واپس آنا تو سب سے چھوٹی پریشانی ہوگی کیونکہ ویل جیسے ہی آپ کو نگلے گی سب سے پہلی چیز اس کے انورمس دات ہیں جو کہ آپ کو ٹکڑوں میں کار سکتے ہیں جن کی لمبائی 20 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جو کہ ایک چھوٹی جتنی لمبائی ہے اور ان کی تعداد 40 سے لے کر 50 تک ہو سکتی ہے لیکن آپ خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں اور آپ ان سے بچ نکلتے ہیں تو اگلی پریشانی یہ ہوگی کہ آپ بہت بہت لمبے گریں گے اور یہاں اندھرے اور چپ چپاہٹ کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں بہت دشواری ہوگی کیونکہ یہاں اکسیجن کی کمی ہوگی اور میتھین کی زیادتی اور جیسے جیسے ویل آپ کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے سٹریچ اور کنٹریکٹ کرے گی ہیڈرو کلوریک ایسڈ آپ کی جلد کو جلا کر رکھ دے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم اندھر پہنچیں اور یہ حال ہے تو جیمز کی سٹوری تو ابھی سے میڈ اپ معلوم ہو رہی ہے خیر آگے یہ ہوگا کہ آپ اس کے بہت بڑے میدے میں گر جائیں گے جو کہ چار میں سے پہلا ہے کیونکہ اس کے چار میدے ہوتے ہیں خیر یہاں آپ کو کچھ سکون اس طرح ملے گا کہ وہاں پائے اور لومینس جنداروں کی بہتات ہوگی کیونکہ یہ ویل کے پسند دیدہ خوراک ہیں خیر سکون کا مرلہ یہیں ختم بھی ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد آپ ایک سے دوسرے میدے میں گرتے چل جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ کا جسم صرف ایک ڈھانچہ رہ جائے گا جس کو بغیر کسی تقریب کے سمندھر کے اندر ہی دفنہ دیا جائے گا تو سیدھا سا جواب ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ویل ثابت نکل لے اور آپ زندہ بچ جائیں سوری جیمز اٹھارہ سو نوی کی تحیی میں تو آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے تھے لیکن اب نہیں اس کی باوجود کہ وہ بہت بڑی اور تیز ہوتی ہے اور ان کا انسانوں کو کھانا کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں اور اگر وہ بات کر سکتی ہیں تو اس کا جواب خود ہی دے دیتی ہیں لیکن کیسے اس کے جواب کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا